قدرت کے کارخانے میں دوسرا مسئلہ تھا وہاں مسئلہ یہ تھا کہ اگر بیٹی بہت عظیم ہو جس کا روح زمین پر کوئی جواب نہ ہو تو وہاں قدرت یہ فیصلہ کرتی تھی کہ چونکہ جو بیٹی ہے اس کے برابر کا شوہر نہیں ہے اس لئے شادی نہیں ہوگی چونکہ مریم کے دور میں مریم کے تکر کا کوئی شوہر نہیں تھا اس لئے مریم کی شادی نہ ہو سکی اتنی عظیم خاتون تھی اور بغیر شوہر کے اللہ نے ایک بیٹا آتا کر دیا سوال یہ ہے کہ جب مریم کو شوہر نہیں اللہ نے دیا تھا تو بیٹا دینے کی کیا ضرورت تھی مریم کو شوہر نہیں چاہیے تو بیٹا کیوں چاہیے مریم کو بیٹا کیوں دیا جائے اس لئے کہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ مریم کا کفو نہیں ہے کفو کافے واہ کفو لیکن یہ بھی کہ چکا تھا میرا بھی کفو نہیں ہے کہاں سمجھے یار کچھ بھی نہیں سمجھے قلو اللہ وعدلہ وزمت لم یلد ولم یلد ولم قلو کفو کفو ون آہد میں کفو نہیں رکھتا میں آہد ہوں میں کفو نہیں رکھتا میں آہد ہوں مریم بھی کفو نہیں رکھتی اس لئے بیٹا دیا کہ ایک سے دو ہو جائیں یہی بات پہ دورائی اللہ نے کہ زہرہ دی کفو نہیں رکھتی اگر علی نہ ہوتے تو زہرہ کفو نہ آہد اگر علی دنیا میں نہ بھیجے جاتے تو دنیا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ آہد ہے یا زہرہ آہد ہے ایک ہی دو دی تھی واحد بیٹی واحد بیٹی اب آپ کہیں گے قرآن سے میں ثابت کر دوں تو کیا شروع میں میں نے کہا تھا تاریخ تو اپنی مرضی سے لکھی کیوں کہا تھا اس جملے کے لئے کہا تھا آپ چھپ بیٹھے رہے تھے تمہید میں کہ پتہ نہیں کیا بات ہو رہی حالانکہ اس کو سمجھنا ضروری تھا جو شروع میں کہا تھا شروع کی بات آگے کام آتی ہے یہ تو روز ہوگا اب آپ سے سیکھ لیجے شروع والی بات زیادہ ہے موٹی وہی پوری تخریر میں چلتی ہے کیا کہا رسول کو اپتر اگر ایک بھی بیٹی ہو تو اپتر نہیں کہتے تھے سیدہ چوٹھی ہیں پہلی زینب دوسری کل سوم تیسری رقیہ کون کہہ رہا ہے مسلمانوں کی تاریخ کہ چار بیٹیاں تھی فاطمہ سب سے چھوٹی تھی تو تین پہلے تھی پھر اپتر کیوں کہتے تھے قرآن سے ایک پہلی ثابت ہے میں نے شروع میں کہا تھا کہ تاریخ اپنی مرضی سے لگی گئی اس لیے ہماری مجلسیں قائم ہیں کہ جو کچھ غلط کام ہوا ہے اسے صحیح کر کے بچوں کو بتایا جائے مجلس کا مقصد ہے کہ جہاں کھبلہ ہوا ہے اس کو سمجھا دیا جائے اس میں شیعہ سننی کی قید تھوڑی ہے جو اسلام سمجھنا چاہے غیر قوم سمجھے ہندو سمجھے عیسائی سمجھے یہودی سمجھے جس کو سمجھنا ہے وہ مجلس میں آئے اور مجلس کوئی عام جلاس کو ہے نہیں یہ تو امام صادق کا دیا ہوا موجزہ ہے موجزہ یہ ہے کہ ایک کم عقل ہو اور ایک عالی عقل ہو یہاں آنے کے بعد سب کی عقلیں برابر ہیں یہ موجزہ یہی ہے اب باہر نکل گئے ہمیں نہیں پتہ کون کیا فیصلے کر گیا ہے یہاں فیصلے برابر کے ہوتی ہیں برابر سے بات سمجھ میں آتی ہے تو قرآن میں ثابت ہے بیٹی ایک ہے اب پھر اسی سورے سے پھر ثابت کر رہا ہوں تین آیتیں پہلے میں کہا کوشرفیا آخری میں کہا تمہارا دشمن اپتر ہے سمجھ گئے نا بیچ کی آیت جو ہے وہ ہے مشکل وہ مشکل اس لئے رکھی تاکہ ہر ایک اس کا حصے دار نہ بنے فصلے لے ربے کا بنہر سجدہ کرو اور گردن کٹا دو سجدہ کرو فصلے لے ربے کا بنہر سجدہ کرو قربانی دو یعنی سجدہ اور قربانی ملانا ہے اگر تین بیٹیاں ہوتی تو ان کے بیٹوں کے بھی گرے کٹے بدجلہ نوازے تو جو ہی ہیں حسن اور حسین تو بیٹیوں کا کیا فائدہ بنانے کا تاریخ دا کتنا بے وقوف تھا اس نے سوچا ہی نہیں وہ سمجھا بیٹیاں بنا دو کیوں عقل تھی کم مجلس میں بیٹھتا نہیں تھا مہارے اگر امام صادق کی مجلس میں بیٹھتا تو ایسی بے وقوفی کی بات نہ لکھتا تاریخ میں کے چار بیٹیاں تھیں اس لیے کہ فائدہ حاصل کرنا تھا بیٹیاں بنائیں دامادوں کو متعارف کرانے کے لیے عقل مند ہوتا تو کہتا نوازوں کے لیے بیٹیاں ہوتی ہیں نسل داماد سے نہیں بڑھتی داماد کی اولاد سے بڑھتی ہے داماد کو بنا لیے نسل نہ دکھا سکے اب رہ گیا یہ فیصلہ کہ عقل ہے اگر تو سامنے سوچ لو آج کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کی دو بیٹیاں ہوں گے تین ہوں گی چار ہوں گی پانچ بھی ہو سکتے ہیں اچھے بھی ہو سکتے ہیں تو جن کے پاس بیٹیاں ہیں انصاف سے بتائیں کہ آپ سب سے چھوٹی بیٹی کو زیادہ چاہتے ہیں اور اس سے پہلے کی جو تین ہیں ایت پہ ان کے کپڑے نہیں بنواتے ہیں اور چوتھی پہ بنواتے ہیں تین کو اچھا کھانا نہیں کھلاتے چھوٹی کو اچھا کھانا کھلاتے کیا ایسا کہیں ہوتا ہے تو کسی مذہب و ملت کا ہو ہر باپ ہر ماں ساری بیٹیوں کو برابر کا سمجھتی ہے جو ایک کے لیے ہوگا وہی دوسرے کے لیے ہوگا اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں عدل اولاد کے ساتھ عدل کرو شفقہ سب کے لیے برابر ہو تو پیغمبر سب سے تو کہہ کے جائیں سب اولادوں کو برابر سمجھنا اور اپنے چار ہوں مباحلے میں لے جائیں ایک حدیثِ قسامِ چادر میں آئے تو ایک آئے قرود آئے تو ایک کے لیے آئے مبدد آئے تو ایک کے لیے یہ عدل ہے کہنا چاہیے تھا میری چاروں بیٹیوں سے مبدد کرو مباحلے میں چاروں کو لے جاتے نسانہ و نساکم بہت سی بیٹیوں کو لاؤ تو جب تھی تو کیوں نہ لے گئے ارے ہوتی ان کی تب لے جاتے درود ایک پر سلام ایک پر جید کے کپڑے آ رہے ہیں تو جزمان زہرہ کے کھلڑا رہا ہے جبریل آ رہے ہیں تو زہرہ کے گھر اُتر رہے ہیں دروازے پہ جاتے ہیں یہ تینوں کے گھر نہ جبریل جاتے ہیں یا کپڑے آتے ہیں یہ کیسا عدل ہے تو تمام آیات پرانی بتا رہی ہے بیٹی ایک تھی ارے ایک بیٹی ایک بیٹی پر یہ عالم ہے کہ اس کا کوئی کفو نہیں ہے اگر علی نہ ہوتے تو زہرہ بھی مریم کے طرح اگر علی نہ ہوتے ہیں اور اللہ کہہ رہے ہیں میں کفو نہیں رکھتا زہرہ بھی کفو نہیں رکھتی تھی اگر علی نہ ہوں تو اس وقت بحث یہ ہوتی اگر زہرہ کی شادی نہ ہوتی مریم کی طرح تو پوری دنیا زہرہ کو خدا مانتی اب جمعہ سن لو اگر علی نہ ہوتے تو توہید کو بچانے والا کو